موسیقی آج ہمیں کیسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر فرار کے مختلف طریقے چلتے ہیں جیسے ہمارے ہاں سبا ایزی لوڈ والے اور جیتو پاکستان میں پانچ طول سونہ انام جتنے والے اس ملک میں سب سے زیادہ نرس ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اس ملک میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک ایسی عورت مل جائے گی جسے اس کے بائی فرنڈ نے پریگرنٹ کر کے اور شادی سے پہلے بچوں کا توفہ دے کر بھاگ گیا ہو اس ملک کے ایسے دلچسپ اگائک ہیں جو دنیا کے کسی اور ممالک میں نہیں ہیں ہم بات کر رہے ہیں فلپائن کے جسے ریپبلکہ فلپائنز کہا جاتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو فلپائنز کے بارے میں وہ معلومات جو آپ کو معلوم نہیں لہٰذا جو لوگ نئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دیگر تمام ممالک ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہو سکے فلپائنز جنوب مشکی ایشیے میں واقعہ ایک ملک ہے اور یہ ملک 7107 جزائر پر مشتمل ہے یہ ملک انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ جزائر والا دوسرا بڑا ملک ہے ملک کا کل رکبہ 3,43,048 کلومیٹر ہے اور یہ رکبے کی لحاظ سے دنیا کا 63 سٹھوان سب سے بڑا ملک ہے فلپائن کا دارالحکومت منیلا ہے منیلا ایک بہت بڑا اور گنجان عبادی والا شہر تھا اس کی عبادی تقریباً دو کروڑ دس لاکے قریب ہے ناظرین کرام کچھ سال قبل حکومت نے منیلا شہر کو سولنا ایک سو میں تقسیم کر کے ہر حصے کو الہدہ شہر کا درجہ دے دی اب منیلا سولا شہروں میں سے ایک شہر ہے جو میٹرون منیلا کے نام سے دارالحکومت مانا جاتا ہے اور منیلا ائرپورٹ ڈیوٹی فری ہے ملک کی عبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے ہر شہری کا آدھا دن ٹریفک میں پھنسے گزر جاتا ہے اتنی زیادہ ٹریفک کے باوجود یہ لوگ بے سبرے نہیں ہوتے اپنی لائن میں سکون سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے اس ملک میں ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے برابر ہے منیلا کا موٹی بزار پوری دنیا میں مشہور ہے جو اصلی موٹیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں سے بالکل اصلی ڈیمڈ سے بھی خوبصورت موٹی ملتے ہیں اور یہ موٹی دو قسم کے ہیں جن میں فریش وارٹر موٹی اور میرین وارٹر ہیں فلپین میں غربت کا یہ علم تھا کہ فلپینی قوم دو سوڈ ڈالر کے قریب ملک سے باہر کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہے یہاں فیملی نظام اتنا مضبوط ہے کہ صرف ماں باپ اور بین بائی نہیں بلکہ اکثر پورا خندان بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں فلپینی خواتین آپ کو دنیا کے ہر دوسرے ملک میں کام کرتی نظر آئیں گی اور اسی وجہ سے ملک میں موجود ان کے بچوں کو اکثر ان کی نانیاں دادیاں وغیرہ پالتی ہیں یہاں جسم فروشی کی انتہا ہے ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک ایسی لڑکی مل جائے گی جسے اس کا بائی فرینڈوں سے شادی سے پہلے بچوں کا توفہ دے کر بھاگ گیا ہو اور پھر وہ لڑکیاں نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں لیکن ان کے ہاں یہ عام سی بات ہے یہاں کی عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ محنت بھی کرتی ہیں اور نوکری کے ساتھ ساتھ بچے اور گھر بھی سمالتی ہیں ایک عورت پورا خندان پال رہی ہوتی ہے اور فلپینی مرد زیادہ تر خواتین کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں ملک میں عورتیں زیادہ ہیں اس لیے شبہ زندگی میں ہر کام عورتوں کی قبضہ میں ہیں ناظرین کرام اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو فلپینی لڑکی نظر آئے گی حتیٰ کہ آپ کو آپ کی فیس بک پر فرینڈ لسٹ میں کوئی نہ کوئی ایک فلپینی خاتون ضرور دیکھنے کو ملے گی یہ امیشہ کسی غیر ملکی مرد کی تلاش میں ہوتی ہیں جو ان کو اپنے ملک میں نوکری دے یا شادی کے لیے اپنے ملک میں بلائے فلپینی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ایس ایم ایس کرتے ہیں کیونکہ ان سے دوستی کرتے ہی آپ کو مختلف نمبر سے ورڈس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر میسج مصول ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہمارے ہاں سبا ایزی لوڈ والے میسج اور پھر ان میسج کے ذریعے مصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ دوسری ممالک کے لوگوں سے دوستی کر کے ان کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے اکثر امریکی اور یورپین بوڑے فلپینی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ملک میں اتنی کم عمر اور وفدار لڑکی ملنے سے کاثر ہوتی ہے ناظرین اکرام ملک میں گرمی کی شدت کافی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے نکر اور ٹی شیٹ میں دیکھنے کو ملیں گے ناظرین دنیا بار کے تمام ہاسپٹل میں فلپینی نرسوں کی تعداد پچیس سے تیس فیصد کے لاگ برگ ہے شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلپینی دنیا میں سب سے زیادہ نرس ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے فلپین کے بارے میں مزید بات کی جائے تو ناظرین اکرام ان کے دہات کو صوبہ بھی کہا جاتا ہے منیلا کا ایک حصہ جس سے انجلس سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس نام سے مشہور بھی ہے یہاں پر کیسینوں بارز اور زنا خانے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے یہ شہر پوری دنیا میں مشہور بھی ہے ملک میں دس سال سے زیادہ رہنے والے لوگوں کو فلپین کی شہریت اس شرط پر دی جاتی ہے کہ وہ پہلے اپنے ملک کی شہریت چھوڑ دے ملک میں قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن زیادہ تر زراعت کے انسار ملک میں موجود ہے ناظرین اکرام آئی ایم ایف کے مطابق دوزر پچاس تک فلپین دنیا کی سولویں بڑی اور ایشیا کی پانچویں بڑی معیشت بن جائے گی فلپین کی مجموعی ایکسپورٹ فیفٹی فورڈ ارب ڈالر ہے فلپین کا شمار بارت اور چین کے بعد دنیا میں ترسلات زرب بیجنے والے ممالک میں تیسری نمبر پر شمار ہوتا ہے ناظرین ملک میں مذہبی طور پر لوگ ازاد خیال ہیں لوگوں پر اپنے مذہب کے مطابق زنگی گزارنے کے پوری ازادی حاصل ہے ملک میں ایٹی سکس فیصد رومن کلیتھک مذہب سے تلق رکھنے والے لوگ ہیں اگر مسلم قوم کی بات کی جائے تو مسلمان بھی کافی تداد میں آباد ہیں اسلام فلپین میں چودویں صدی میں عرب جنوبی بارت اور ملائی سلطنتوں کی طرف سے مسلمان تاجروں کی آمد کے سائد فلپین میں پہنچ گیا تھا مزید دلچسپ آئے کی بات کی جائے تو عام طرح پر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں لیکن فلپین کے ایک صوبے ماؤنٹن کا ایک شہر سگاڑا ہے جہاں دنیا بار میں تابوت کو لٹکانے کی اپنی انوک ہیرہ سم کے لیے مشہور ہے صدیوں سے یہاں ایگروڑ قبیلے کے لوگ آباد ہیں مردے کو پہلے کرسی پر رکھا جاتا ہے اور لوگ آخری دیدار کرتے ہیں اس کے بعد مردے کو تابوت میں ڈالا جاتا ہے اور پھر پہاڑ پر تابوت کو کیلوں کے سہارے لٹکایا جاتا ہے فلپین میں دنیا میں سب سے زیادہ سمندری طوفان آتے ہیں فلپین کا ایک جزیرہ اس وجہ سے بند کر دیا گیا کہ لوگوں نے اس سے گنگی کا ڈیر بنا دیا ناظرین کرام فلپین کا نظام حکومت سردارتی جمہوریت ہے فلپین کی کرنسی فلپینی پیسو ہے جو دوزارتائیس کی مطابق چار شہریہ ترانویں پاکستانی روپے کے برابر اور اڈین ایک شہریہ چھتہلیس روپے کے برابر ہے فلپین کے انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ پی ایچ ہے ملک کا کنٹری کورٹ پلس تری سنٹھ ہے ملک کا سب سے پسندیدہ ترین کھیل باسکٹ بال ہے جس کی میچ دیکھنے کے لیے مرکیٹے بند ہو جاتی ہیں ملک میں کافی تعداد میں کیبہ خانے یعنی زنا خانے موجود ہیں ملک کا قومی پرندہ اقاب ہے یہ ایک نیاب نسل ہے اس کو ہلاک کرنے پر 21 ڈالر سے زیادہ جرمانہ یا جیل ہے نظرین جیتھی فلپین کی دلچسپ معلومات اور حقائق اگر فلپین کی جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملیں گے ایک اور ملک کے ساتھ تتہ کے لیے اللہ حافظ ملک میں کافی تکیر کریں